اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس ریسٹورنٹ سٹائل پاستا کی ریسیپی شیئر کروں گی گریل چکن بنائیں گے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پاستا بنانے کے لیے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن میں نے بریس شیوز کیا ہے اس کے اوپر ہم دو چمچ بھر کے لیمو کا رس ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو وینیگر بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ اس پہ چیلی سوس ایڈ کر دیں گے دو چمچ بھر کے آپ مسالے اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو سپائسی اور ٹیسٹی بھرانا چاہتے ہیں ادھرک لسنٹ کا پیس جائے گا ایک چمچ بھر کے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرش یا پیپریکا نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں جیسے اس سے چکن کا کلر اچھا آئے گا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اچھے سے ساری چیزوں کو ہم مسالے چکن کے اوپر لگا دیں گے اور مرینیٹ کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یا آپ اس کو اوبر نائٹ بھی مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں نیکس دے آپ اس کا کوکنگ کا پروسس ڈارٹ کر دیں ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر اس کا کوکنگ کا پروسس ڈارٹ کریں گے چکن اچھے سے مرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کوک کر لیتے ہیں کوک کرنے کے لیے پین میں دو سے ترین کیبل سپون آئل ایڈ کریں گے بہت زیادہ تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے ہی آئل میں چکن اچھے سے پک جائے گا اب اس میں ہم چکن بریسٹ آئٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو کوک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹس چینج کر کے آپ چاہیں تو اس کو کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں لیکن بریسٹ آپ کو پتہ بڑی جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اور اس میں ہم نے لیمن جو سائٹ کیا تو اس کا کوکنگ پروسس اور زیادہ فاسٹ ہو جائے گا میڈیم تو لو فلیم پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے چکن کو کوک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر آ گیا آپ اس ٹیج پہ اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے کوئلے کا دھواں بھی دے سکتے ہیں اب دیکھیں چکن اچھے سے گل گیا خود با خودی چکن کے پیسیز جو ہیں وہ ٹوٹنے لگ گئے ہیں اور کلر بھی زبردست آ گیا دونوں سائٹ سے چکن پک گیا اب ہم اس کو الگ سے پیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پاستہ کو کوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پاستہ پکانے کے لیے یہاں پہ میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ہم پاستہ ایڈ کر دیں گے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شیف یوز کر سکتے ہیں میں نے پینے پاستہ یوز کیا ہے میں تقریباً ہاف پیکٹ کے ساتھ جی ریسیپی بنا رہی ہوں آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اسی ساف سے کوئنٹیٹی ارجس کر لیں ہلکا سا اس کو مکس کریں گے تاکہ پاستہ نیچے لگنا جائے ساتھ میں میں نمک ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا آئل اس سے پاستہ میں فلیور بھی آئے گا اور آپس میں چھوڑے گا بھی نہیں میں ہم نے چھکن کو فرائے کیا تھا اس سے آئل ویسٹ بھی نہیں ہوگا اور ہماری ساوس میں ایک لیور بھی آئیڈ ہو جائے گا ساتھ میں ایک چمچ مزید ہم آئیڈ کر دیں گے اور ایک چمچ اس میں بٹر آئیڈ کر دیں گے جیسے ہی بٹر ہلکا سا ملٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے ایک درمیانی سائز کی پیاسی جس کو میں نے بھاریک کاٹ لیا وہ شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کریں گے بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا جیسے ہی پیاس ٹرانسلوسٹ ہوتا ہے اور رسم کی خوشبو آنے لگتی ہے مزید باقی کی چیزیں ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے اس فائنٹ پہ ہم دو چمچ بھر کے میدہ یا پھر کون فلار آئیڈ کر دیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے چمچ چلاتے رہیں تاکہ ہی جلے نہ اور اچھے سے بھون جائے جیسے ہی ہلکا سا کلر چینج ہوتا ہے اور خوشبو آنے لگتی ہے ہم اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے معدہ بھون گیا اب اس میں میں پانی آئیڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن کی ہف نہیں ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ڈیڈ گلاس میں نے پانی آئیڈ کی ہے اچھے سے اس کو فوراں سے مکس کریں گے تاکہ پانی میں گھٹلیاں اور لمحصنا پڑیں آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ اچھے سے مکس ہو گیا میں اس میں ایک چکن کیوب ایٹ کر رہی ہے میرے پاس چکن سٹوک نہیں تھا تو میں نے اس کی جگہ اس میں ایک چکن کیوب ایٹ کر دیا اس سے بڑا اچھا ساوس بھی چکن کا فلیور آ جائے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد جیسے ہی اس میں اوبال آتا ہے ہلکا سا تھک ہونا سٹارٹ ہوتی ہے ساوس تو ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے آپ کریم کی جگہ چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا دونوں چیزوں کو بھی کونٹیٹی میں برابر کر کے ڈال سکتے ہیں میں نے تین چمچ بھر کے اس میں کریم ایٹ کی ہے ملک کریم ایٹ کی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے تاکہ کریم پھٹے نہ اور جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اتنی تھک ساوس کو کر سکتے ہیں ایک چمچ بھر کے اس میں چلی فلیک سیٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں آپ اٹیلگن سیزننگ یا آپ کے پاس مکس ہربوں وہ ڈال دیں یا پھر اس کی جگہ آپ اور ایگنو بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو وہ ڈال دیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے زبردست ہی ہماری ساوس جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے جتنا آپ اس کو تھک کرنا چاہتے ہیں اتنا کر لیں اب اس میں ہم اپنا کیا ہوا پاسٹا ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور چولہ بند کر دیں گے زبردست ہی ہمارا وائٹ ساوس پاسٹا ریڈی آپ اس کو ایزیٹیز بھی کھا سکتے ہیں لیکن چکن کے ساتھ یہ اور زیادہ ٹیسٹی لگے گا جس کو ہم نے گریل کیا ہے تو اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں چکن کے ساتھ آپ اس کے اوپر بلیک آلیج ڈال سکتے ہیں ٹوپنگ کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہے وہ اس پر ڈال کے اس کو انجوائے کریں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ